بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں کسچن یہ بھی ہمیں دو ایکوشن سال ہتنی پڑیں گے دیکھیں سوالات کو کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک چیز روکسٹ کر دوں وہ یہ ہے کہ قوارڈٹیک فامول جو قوارڈٹیک جو ایکسپریشن آتا ہے اس کے فیکٹرز کرنا میں نے ویڈیو میں سکھایا ہے وہ آپ پہلے دیکھ لیں اس کے بعد یہ کریں گے فیکٹرز hizoです میں کرنے ہوتے ہیں اور میں اسی میتھڈ سے کروں گا تو یہ دیکھیں Y² is equal to 12X پیر ایکویشن یہ ہے Y² is equal to 12X کے ایکویشن نمبر 1 دوسری ایکویشن ہے 3Y is equal to 4X پلس 6 یہ دوسری ایکویشن اچھا اس میں سے ایک Y کی یا X کی ویلے نکال کے ہم فرس میں پٹ کریں گے 3Y is equal to 4X پلس 6 ہے تو Y آ جائے گا ہمارا 4X پلس 6 اپن 3 کے یہ پٹ کریں فرس ایکویشن میں تو Y² ہے یہ ہو جائے گا 4X پلس 6 اپن 3 کا ہول سکوائر is equal to 12X کے اس کا سکوائر کر دیں گے یہاں جائے گا 16X سکوائر یہ 16X سکوائر آئے گا پلس کے 24X تو 48X ڈبل ہو جائے گا ایس کی پرائیٹس کا ٹوائز ہو پلس 36 اپن 9 is equal to 12X اپن 1 اس پورے کو ملٹی پلائے کرے گا یہ جائے گا یہ جائے گا 16X سکوائر پلس 48X پلس 36 برابر 108X کے اس کو ادھا لے کے جائیں یہ جائے گا 16X سکوائر پلس 48X پلس 36 منس 108X اس ایکل ٹو زیرو کے یہ 16X سکوائر پلس 48X منس 108 یہ ہو جائے گا منس کے 60X اور پلس کے 36 اس ایکل ٹو زیرو اس میں کوئی چیز کامل ہے تو ہم کامل لے لیں گے کامل اس میں یہ آ رہا ہے دیکھیں 4 کامل ہے تو یہ ہو جائے گا 4X سکوائر منس 15X اور پلس 9 اس ایکل ٹو زیرو اب اس کے فیکٹرز کریں گے اس کی کیلئے فیکٹر ویڈیو میں بھی دیکھ لیں میں اس کے فیکٹر کرنا چاہتا ہوں ڈائریٹلی تو 4936 پلس کے 36 ہیں اس کے دو ایسے فیکٹر کروں گا جن کا سم جو ہے سم منس 15 ہو تو وہ آتے ہیں منس کے 12 اور منس کے 3 اب کیونکہ کوئی فیشن 4 ہے تو 4 سب کو ڈبائیڈ کرے گا تو یہ ہو جائے گا منس کا 3 اپان 1 اور یہ ہو جائے گا منس 3 اپان 4 تو یہ X کا کوئی فیشن ہو ہوا یہ X کا 4 ہوا تو اس میں آ جائے گا X منس 3 اور دوسرے میں آگا 4X منس 3 is equal to 0 تو اس کے اب X اور Y کی ویلیوز بیلیو کریں گے فرسٹ ہے کہ X منس 3 0 ہے تو اس کا مقصد ہے X is equal to 3 ہے لیکن Y جو آتا ہے Y برابر ہے ہمارا کتنا Y is equal to ہے 4X plus 6 اپان 3 4X plus 6 اپان 3 4X plus 6 اپان 3 کے تو X 3 پوٹ کر دیں اس میں تو یہ جائے گا 12 plus 6 اپان 3 یہ جائے گا 18 اپان 3 یہ جائے گا 6 کے یعنی ایک پوائنٹ آیا 3 کاما 6 اچھا دوسرا پوائنٹ دیکھیں اس طریقے سے کریں گے 4X منس 3 is equal to 0 تو اس سے X آ جائے گا 3 اپان 4 کے تو Y کتنے کہا جائے گا 4X plus 6 اپان 3 تو 4X یعنی یہ جائے گا 4X کی جائے گا پڑ کر دیں 3 اپان 4 plus 6 اپان 3 4 4 میں cancel یہاں 9 اپان 3 9 اپان 3 3 کے آگیا یعنی ایک دوسرا پوائنٹ آگیا 3 اپان 4 کاما 3 اب ان دونوں کا دسٹنس میں روم کریں گے دسٹنس ہمیشہ کیسے ہوتا ہے دو پوائنٹ کا دسٹنس کا فامولہ ہوتا ہے X2 مائنس X1 کا whole square plus Y2 مائنس Y1 کا whole square تو دسٹنس یہ جائے گا 3 اپان 4 3 اپان 4 مائنس 3 کا whole square plus یہ جائے گا 3 مائنس 6 کا whole square under the root میں اس کے نیچے 1 LCM دے لیں اس کی 4 LCM ہوگی اندر میں 4 LCM اس پارے پارٹ کی Y2 جائے گا 3 مائنس 12 whole square plus Y2 جائے گا مائنس 3 کا whole square under the root میں اس کو simplify کرتے جائیں گے ہم Y2 جائے گا مائنس 9 minus 9 9 upon 4 یہ جائے گا 81 upon 16 اور plus یہ جائے گا 9 upon 1 under the root میں تو اس کو ہم پہلے 16 LCM یہ جائے گا 81 plus یہ جائے گا 144 under root میں تو یہ جائے گا 225 upon 16 under root میں 225 under root ہوتا ہے 15 upon 4 تو 15 upon 4 distance آیا یعنی اگر یہ points میں آپ کنا چاہیں تو 15 divided by 4 points میں آرہا ہے 3.75 اگر 3.75 distance لکھیں تب بھی ٹھیک ہے 15 upon 4 لکھیں تب بھی ٹھیک ہے